اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائنگ دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائنگ دیا کرو اور مصدرہ کرو ذمہنگی بہتر بنی بہت سے لوگ جنہوں نے پاس میں مستیکس کی ہیں وہ اپنی مستیکس پر ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں سمٹائنگ کہ ایسا نہ ہوتا یہ نہ ہوتا یہ نہ کرتے رشتے میں یہ نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ موقع دے دیا جائے کہ آپ پاس کی مستیکس کو ٹھیک کر رہا ٹھیک ہے آپ نے پاس میں جتنی بھی مستیکس کی ہیں ان کو ٹھیک کر لو جو آپ کا دل دکھا ہے وہ جا کے ٹھیک کر لو آپ کا دل نہ دکھتا آپ سے جو غلطی ہوئی وہ نہ ہوتی آپ جو رود ہوئے تھے نہ ہوتے آپ جو غصہ ہوئے تھے نہ ہوتے آپ نے جو مستیک کی وہ نہ کرتے تو اگزیکلی کیا بتا وہ آپ ان مستیکس کو ٹھیک کر لیتے لیکن اپنے آپ کو کھو لیتے یا اپنے آپ کو کھو سکتے ہو ریزن آج جو آپ ہو وہ اگزیکلی پاس کی مستیکس کی وجہ سے ہو میں آج جو ہوں وہ پاس کی مستیکس کی وجہ سے ہو مستیکس آپ کو سکھاتی ہیں مستیکس آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا اگر مستیکس نہ ہو وہ آپ immature بندے رہو گے پوری لائیت immaturity آپ کے اندر رہے گی رہے گی بچپنا رہے گئی رہے گا ہم بچپن سے mistakes کر کے سیکھتے آئے ہیں وہ mistakes ہی ہمیں mature انسان کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اس چیز پہ نہیں لڑنا آپ دیکھیں میں یہی چیزیں تو آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ہم immaturity سے maturity کی طرف جا رہے اور وہ جا انہی چیزوں سے رہے ہیں کبھی لڑائی کر کے کبھی رشتے میں فلان جی وہ سیکھ رہے ہو آپ کہ یہ چیز نہیں کرنی اس سے رشتے خراب ہو رہے ہیں فلان چیز سے رشتے ٹھیک ہو رہے ہیں ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ mistake نہ ہوتی بھائی وہ نہ ہوتی تو آپ یہ نہ ہوتے جو وہ آج کبھی بھی یہ چیز نہ ہوتی آپ کے اندر exactly وہ ساری کی ساری جو past کی mistakes ہیں انہوں نے آپ کو بنایا ہے اور آج آپ نے وہ سیکھا ہے جو شاید کہیں سے آپ نہ سیکھ جو شاید آپ کسی یونیورسٹی سے کسی کتاب سے نہ سیکھتے ہیں جو کسی بندے کے دھوکے سے سیکھتے ہیں کسی نے جو تکلیف دی ہے اس نے جو چیز آپ کو سکھائی ہے وہ کہیں سے نہ سیکھتے ہیں یہی بہت بڑا reason ہے آپ کی mistakes کو mistakes ہونے کا بچہ بھی گرتا ہے وہ گرے گا تو پھر اٹھے گا نا آپ کی سامنے کوئی گڑا ہے وہ ایک دفعہ اس میں آپ گر ہوگے تو ہی پتہ چلے گا کہ آگے گڑے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے کیسے بچ کے نکلنا کیا پتہ آگے گڑے ہو آپ اس کا سمار لے کے جاؤ اس سے اوپر سے گزرنے کا کہنے کا مقصد ہے انسان پیٹرن پر بنا ہوتا ہے جو چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے لیے وہ conscious ہو جاتا ہے سیکھ جاتا ہے اس سے لیکن یاد رکھیں سیکنڈ ٹائم اسی چیز سے نہیں ڈسنا سیکنڈ ٹائم آپ نے وہی کام نہیں کرنا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھو اگر پھر کروگے میرے مطابق آپ بے وکوف ہوں گے کیونکہ ایک انسان نے پہلے تکلیف دی اب دوبارہ دی ہے تو بھائی ہمارا کو صورت اس کا نہیں ہو دوسری چیز ذہن میں رکھیں جس ہندت سے آپ چاہ رہے ہو کہ وہ انسان جس کے لیے بھی آپ سوچ رہے ہو جس کے لیے اپنے ویڈیو میں رکھو دی ہے وہ آپ کو محبت کرے جس شندت سے چاہ رہے ہو اس شندت سے آپ اپنے آپ سے محبت کرو اس شندت سے اپنے آپ کو سمارو اس شندت سے اپنا خیار رکھو ٹائم پہ اٹھو ٹائم پہ جاگو ٹائم پہ سو جائے اچھی چیزیں دیکھیں اچھے لوگوں سے ملنا شروع کریں اچھے کام کرنا شروع کریں اپنے سکن کی کیئر کرو اپنے پورے جو آپ کی بانڈی اس کی کیئر کرو اچھا کھانا کھاؤ ابھی تو رمضان ہے لیکن افطاری سیری میں اچھا کھانا کھاؤ اچھی اپنی ڈائٹ رکھو ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاؤ یہی اپنے آپ سے لب کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہر اس چیز سے دور ہڑنا جو آپ کے ذہنی عذیت کا باعث بن رہی ہے دیکھو کیسے آپ کو سکون نہیں آتا دیکھو کیسے آپ کی لائک نہیں بدلتی exactly اس وقت جس فیز میں آپ ہو جس پین جس در سے آپ گزر رہے ہو آپ ایک ہی شخص کو چاہ رہے ہو لیکن جب اس در سے نکل جاؤ گے آپ میں بھی آگے جا کے کہیں نہیں مجھے یہ شخص نہیں چاہے انسان اتنا بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ جب آپ پین میں ہو تو اس وقت آپ کی ایموشنس بلائنڈ ہوتے ہیں آپ بلائنڈ ہو ایموشنس نے آپ کو بلائنڈ کر دیا اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے میبھی وہ ٹھیک نہ ہو کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے جیسے میبھی کچھ پاس کی مستیکس پہ آپ ابھی ہس رہے ہو میں نے یہ کیا میں بیگنگ کرتا تھا اب آپ کو پتا چلا ہے بیگنگ وہ ایک مستیک تھی جو میں کرتا تھا اس وقت وہ لگ رہا تھا ٹھیک کرنا اب پتا لگا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کی assignment کیا ہے آپ کی assignment آپ ہو آپ assignment ہو آپ کی کوئی اور نہیں ہے آپ کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اپنے آپ کو کل سے بہتر کرو جس پہ بار بار حدیث بھی میں quote کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ برباد ہو گیا وہ مسلمان جس کا آج اس کے کل سے بہتر رہی ہیں بہتر کرو آج کو تھوڑا سا improve کرو تھوڑی سی effort لگاؤ زیادہ نہیں تو exactly دیکھو میری بات کو سمجھیں جیسے ہم جم میں training کرتے ہیں muscles کی training ہوتی ہے اور جس muscle کو جتنا زیادہ ہم focus کے ساتھ اس پہ train کرتے ہیں بار بار ایک چیز کر رہے training کر رہے energy لگا رہے time لگا رہے جس وہ muscle grow کرنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے جس پودے کو آپ پانی دوگے وہ پودہ grow کرنا شروع کریں یعنی کہ اس پہ آپ طریقے کے ساتھ دیکھیں یہ بھی یہ muscle کی training بھی ایک اس کا way ہے ایسا ہی نہیں بس آپ training کر دوگے پانی لگانے کا بھی ایک way ہے تو آپ exactly یہاں سے سیکھو کہ جب آپ focus اپنے اوپر لگاؤ گے طریقے کے ساتھ ایک ایک proper discipline کے ساتھ تو آپ grow کرنا شروع کریں جہاں پہ آپ کا focus جائے گا جہاں پہ آپ کی energy لگے گی وہ چیز grow کرے گی negativity پہ energy جائے گی negativity بڑھے گی تکلیف پہ نرضی جائے گی وہ تکلیف بڑھے گی focus آپ کا اس پاس کے بندے پہ ہوگا still وہ pain بڑھے گا اب آپ کی مرضی ہے focus کس پہ رکھے گندگی کے ڈھیر پہ focus رکھو گے گندگی کا ڈھیر ہی نظر آئے گا اچھی چیزوں پہ پھولوں پہ focus کرو گے پھول نظر آئیں گے جس چیز پہ focus کرو گے وہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے گا اب آپ کی مرضی ہے آپ اپنا focus کا لے کے جاؤ لیکن آپ کہیں گے ہمارا focus جاتا ہی وہاں پہ ہے بھائی میں مانتا ہوں جاتا ہے وہاں پہ لیکن خدارہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک تو کر سکتے ہو نا تھوڑا سا focus کو ہٹا تو سکتے ہو نا تھوڑی سی تو میند کر سکتے ہو اور کر سکتے ہو اس سے آپ دیکھو گے آپ کے اندر بہت change آئے گا اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے کسی انسان کی reality جاننے کے لئے ہم نے ایک دفعہ جاننا ہے وہ کیسا ہم نے یہ کرنا ہے بھائی دیکھو آپ اپنے ذہنی سکون کو برباد مت کرو کسی انسان کو پرکھنے کے لئے جاننے کے لئے ایک چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور انسان وہی adventure چاہ رہا ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہے بس اُٹھ سے نکلے کچھ گلواؤں میں آپ اپنے ذہنی سکون کو برباد کر رہے ہیں آپ کا ذہنی سکون آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں ذہنی سکون سب سے بڑا ایک پرائز ہے سب سے بڑی آپ کی property ہے ذہنی سکون اور وہی جب آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اگر آپ کو رات کی نید ہی اچھی سے نہ آتی ہے پھر فائدہ سوے بندہ بچوں کی طرح بادشاہوں کی طرح پھر زندگی ہے جب نید ہی اچھی سے اچھے سے نہیں آ رہی تو بھائی وہ چیزیں کرنا چھوڑو جن کی وجہ سے نید نہیں آ رہی نید ایسی ہو کہ بندہ لیٹے اور واہ مزہ آ جائے سونے کوئی ٹینسنی دماغ نہ گھومے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی تو تھینکیو پر ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دیں آمین سن آمین اللہ